بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ حمل کے دران ایسی کونسی گلتیاں ہم کر لیتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہماری پرگننسی ہے وہ مسکریج پہ اینڈ اپ ہو سکتی ہے یا کونسی ایسی گلتیاں ہیں جن کو ہم آوریڈ کریں گے تو ہماری پرگننسی میں جو مسکریج کے چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے اور ہماری پرگننسی ہیلتھی رہے گی تو ویڈیو میں جانے سے پہلے میرے چینل پہ اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو جی سب سے پہلے گلتی ہے فولیک ایسیڈ کا نہ لینا جو فولیک ایسیڈ ہوتی ہے وہ بیسے کے لیے ہماری بیبی کی فود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم فولیک ایسیڈ نہیں لے رہے ہیں یا ہماری باڈی میں فولیک ایسیڈ کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بیبی جو ہے وہ مسکرائج کی طرف جا سکتا ہے تو اس لیے ہمیں فولیک ایسیڈ کو ضرور لینا چاہیے ایک بہت ایمپورڈر ملٹی وائٹامین سمجھ کے تگریب پہلے 14 ویکس تو اس کو لازمی آپ نے لینا ہے فولیک ایسیڈ آپ کی بیبی کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنا ویٹ گین کر لیتے ہیں جو شروع کے دن ہوتے ہیں پرینینسی میں اگر آپ کا بہت زیادہ ویٹ گین ہو گیا ہے یا پھر بہت زیادہ ویٹ آپ کا کم ہو گیا ہے کیونکہ شروع کے دنوں میں وومٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں ویکنس ہوتی جاتی ہے اور ہمارا ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ہمارا جو ہے وہ مسکیریج کے چانسیز ڈبل ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ ایک سپیشلسٹ گینیکولوجسٹ کے کونٹیکٹ میں ہے اور آپ ریگولر اپنا چیک اپ کروا رہی ہیں تو آپ کے جو پریگننسی 90% چانس ہے کہ آپ کے پریگننسی سکسیسفل رہے گی لیکن اگر آپ کسی ڈاکٹر سے ریگولر چیک اپ غیرہ نہیں کروا رہی ہیں تو 50 سے 60% چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی پریگننسی سکسیسفل رہے گی جو باقی ہے چانسیز اس میں مسکیریجز کے چانس ہو سکتے ہیں دیکھیں تو نیکس جو بات آ جاتی ہے وہ ہے آپ کا انوائرمنٹ آپ کا رہن سہن جو ہوتا ہے اگر تو آپ کا جو انوائرمنٹ ہے آپ کا محول جو ہے وہ بہت زیادہ سٹریسفل ہے مطلب یہ سٹریس دونوں طرح کا ہو سکتا ہے منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی دیکھیں اگر تو آپ جوب وغیرہ کرتی ہیں اور آپ کے ورکنگ آرز زیادہ ہیں تو آپ کے بوڈی سٹریس زیادہ ہوگا تو اس سے بھی مسکیریجز کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں تو اگر آپ کے پہلے بھی مسکیریجز کی ہسٹری ہے اور اگر آپ اس طفح پرائگنٹ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کام سے ریلیو لے لیں اور اپنی روٹین میں آپ نے یوگا اور میڈینیشن کو آپ نے شامل ضرور کر لینا ہے اس سے آپ کے بوڈی ریلیکس ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ بھی ریلیکس رہے گا اور مسکیریجز کے چانسی جو ہیں وہ بہت کام رہ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ سموکنگ کرتی ہیں یا الکوہل لیتی ہیں تو یہ بھی مسکیریج کی وجہ بن سکتا ہے اس لیے آپ نے دیورنگ پرائگننسی جو ہے وہ الکوہل وغیرہ سموکنگ کو بالکل آوائیڈ کرنا ہے اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جیسے بلڈ پریشر کا تھائی رائیڈ کا یا شگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کی جو میڈیسن ہوتی ہے وہ گائنیکولوجیسٹ کنسلٹ کر کے ان کو بتا کے اگر چینج نہیں کرواتے ہیں تو ان میڈیسن کی وجہ سے بھی جو مسکیریج وہ ہو سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ پرائگننٹ ہو گئی ہیں تو اپنی گائنیکولوجیسٹ سے ملیں اس کو اپنی ساری پروبلنز کے بارے میں بتائیں اور ان کے اکوڈنگ یا میڈیکیشن لے تو بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں مسکیریج کے جو چانسٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ان انفیکشنز کو ٹریٹرمنٹ نہیں لیا جائے اور اسی دوران میں پرائگننسی ہو جائے تب بھی جو ہوتا ہے مسکیریج کا خطرہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ تھی کچھ باتیں میدھا کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی دورانگ پرائگننسی آپ ان باتوں کا خیال لازمی رکھیں اپنا اور اپنے بیبی کا خیال رکھیں میں نے نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ